السلام علیکم ایفریون دس اس گلزار منور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی بی ختیجہ صلی اللہ علیہہ کے بارے میں اہم معلوماتی سوالات پر تو چلے جناب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کوسٹن آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کتنی خواتین دو جہانوں کی بہترین خواتین ہیں یعنی کتنی خواتین دو جہانوں کی بہترین خواتین ہیں تو جواب ہے جناب چار خواتین کون کون فاطمہ صلی اللہ علیہہ تیسری ہیں مریم علیہ السلام مادر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھی ہیں آسیہ بنت مذاہم ہمسر فرعون تو یہ چار خواتین دونوں جہانوں کی بہترین خواتین ہیں یعنی بہترین خواتین ہیں سوال نمبر دو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کے والد کا نام کیا ہے تو جواب ہے جناب خویلت بن اسد ان کا تعلق قریش سے تھا قریش کے خاندان کے ایک شاخ بنو اسد سے ان کا تعلق تھا تو ان کے والد کا نام ہے خویلت بن اسد حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کے والد کا نام ہے خویلت بن اسد اگلے سوال کے طرف پڑھتے ہیں سوال نمبر تین آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ نے پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن صفتوں کی وجہ سے انہیں اپنا مال تجارت دونگنا کر کے دیا تو جواب ہے جناب پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کی وجہ سے سوال نمبر چار آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ نے اپنے جس غلام کو پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا تھا اس کا نام کیا تھا تو جواب ہے جناب میسرہ نام تھا جو حضرت پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کی ہدایت پر تو اس غلام کا نام میسرہ تھا سوال نمبر پانچ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ نے پیمبر کی معنوی خصوصیت کے بارے میں کس سے مشورہ کیا حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ نے پیغمبر اکرم کی خصوصیات کی حوالے سے کس سے مشورہ کیا تو جواب ہے جناب ورقہ بن نوفل سے سوال نمبر چھے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی با ایمان خاتون کون تھی تو جواب ہے جناب حضرت بی بی ختیجہ صلی اللہ علیہ سوال نمبر ساتھ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ سے شادی کے وقت کتنی تھی تو جواب ہے جناب پچیس سال ان کی عمر مبارک تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوال نمبر آٹھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کی عمر مبارک کتنی تھی تو جواب ہے جناب چالیس سال کی عمر میں بی بی ختیجہ صلی اللہ علیہہ نے حضرت رسول خدا سے شادی کی جب رسول اکرم کی عمر محس پچیس سال تھی سوال نمبر نو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی ختیجہ صلی اللہ علیہ کے نکاح خطبہ کس نے پڑھا تو جواب ہے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام سوال نمبر دس آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں وفات کے وقت حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کی عمر مبارک کتنی تھی تو جواب ہے جناب ان کی عمر مبارک 65 سال تھی سوال نمبر گیارہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی تو جواب ہے جناب دس رمضان المبارک دس بحثت کو ان کی شہادت ہوئی سوال نمبر بارہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس سال حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال کو کیا نام دیا تو جواب ہے جناب عام الحزن عام الحزن کہتے ہیں دکھ برے سال کو غم برے سال کو اس سال کو نام دیا گیا عام الحزن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سوال نمبر تیرہ ہے جناب بی بی ختیجہ صلی اللہ علیہ کی قبر مبارک کہاں واقع ہے تو جواب ہے جناب قبرستان حجون جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے وہاں واقع ہے ان کی قبر مبارک سوال نمبر چودہ حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کو طلوع اسلام سے پہلے کس لقب سے بلایا جاتا تھا تو جواب ہے جناب ان کو توہرہ کے لقب سے بلایا جاتا تھا سوال نمبر پندرہ ہے جب حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجدواج کی ترخواست کی تو پیغمبر نے کس سے مشورہ کیا تو جواب ہے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام سے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پی پی ختیجہ کے حوالے سے کوئی بھی معلوماتی گفتگو اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں تاکہ دیگر دیکھنے والے سے فیضی آپ ہو سکیں جزاک اللہ خیر